اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو آنے والے 20 سال میں ہمیں کافی بھاری شمشہوں کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ کا یہ ماننا ہے کہ بس ہمیں اوکسیجن پیڑوں سے ہی مل سکتی ہے یا پھر پیڑ کا کام صرف ہمیں اوکسیجن دینا ہوتا ہے تو آپ دونوں سچیویشن میں غلط ہیں آپ میری اس ویڈیو کو پورا دیکھو آپ کو اپنی لائف میں پیڑوں کی ویلیو سمجھ آ جائے گی پیڑوں کی جورت ہمیں ہوا میں اوکسیجن پردان کرنے کے لئے ہوتی ہے یادی ہم ایسے ہی پیڑ کاٹتے رہے تو ہمارے نقصان ہوگی ایک لمبی لسٹ بن جائے گی دیکھو یہ بات تو چھوٹا بچہ بھی بتا دے گا کہ پیڑوں سے ہمیں اوکسیجن ملتی ہے اور اگر پیڑ نہیں ہوئیں گے تو ائر پولیسن کافی زیادہ بڑھ جائے گا اگر پیڑ نہیں رہے تو ہمیں فریس ائر بھی نہیں ملے گی جس کی وجہ سے ہمارے سواست تو کافی زیادہ نقصان پہنچے گا پر اس کے علاوہ پیڑوں کو کاٹنے سے پرکتی کی سندرتہ بھی کم ہو جائے گا اور پیڑوں کو کاٹنے سے لاکھوں جیو جنتوں جو جنگلوں میں رہتے ہیں وہ بے گھر ہو جائیں گے جس کی وجہ سے ان کی پوپولیشن میں بھاری کمی آئے گی اب یہ تو ہوگا ہی گیان کی بات ہے اب کچھ لوگوں کے من میں آ رہا ہوا کہ بھائی تو جیو جنتوں کو چھوٹ تو یہ بتا کہ ہمارے ساتھ میں کیا پروپلم ہوگی پر یہ گلت ہے ہماری پرتوی پر سب چیزیں ایک سائیکل سے کنیکٹ ہیں جہاں پر ہر ایک پشو پکشی اور جانور کی سپیتوی پر برابر امپورٹنس ہے اور یہاں پر رہنا ان کا بھی ادھکار ہے ایک ٹائم تھا جب ہیومن بینگز بھی اس امپورٹنس والی سائیکل میں کنیکٹ ہوتے تھے اور نیچر میں بھی ہمارا برابر یوگدان ہوتا تھا لیکن جیسے جیسے مانم نئی نئی انوینسن کرتا گیا اپنی لائف کو ایزی اور مجدار کرنے کے چکر میں نیچر کی بینڈ بجاتا گیا آج سے دس سال پہلے پیڑوں کے کاٹنے کی سپیڈ بہت تیز تھی جو کی اس ٹائم پر پندرہ بلین پیڑ پر یہ کاٹے جا رہے تھے لیکن دھیرے دھیرے گورنمنٹ کو چیزیں سمجھ آئیں اور دھیرے دھیرے یہ آگڑا 5 سے 7 بلین کا ہو گیا جو کی ابھی بھی بہت زیادہ ہے اب ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بس آکسیجن پیڑوں سے ہی ملتی ہے ہمارے ورلڈ کی 50% جو آکسیجن پروڈیوش کرتے ہیں وہ سمندر کرتے ہیں لیکن پیڑوں کے آکسیجن کے علاوہ اور بھی کام ہے جیسے کی ہمارے پرتوی کو کول بنائے رکھنے میں پیڑوں کا بہت بڑا یوگدان ہے یہ اپنے روٹس کے طرح جمین سے پانی لے کر پتوں تک پہنچاتے ہیں جو کی نیچر کو کول رکھتے ہیں اگر ایسا نہ ہو تو پرتوی پر گرمی کافی زیادہ بڑھ جائے نیچر آف گوڈ بھی پیڑوں کو کہا جاتا ہے اور موسٹ آف بارش جو ہوتی ہے وہ بھی پیڑوں کی وجہ سے ہوتی ہے اب ہمیں بچپن سے تو یہی لگتا ہے تک کہ اگر پانی ہے تو پیڑ ہے لیکن ہمارا سچ یہ ہے کہ اگر پیڑ ہے تو پانی ہے کیونکہ جیسے جیسے پرتوی سے پیڑ ختم ہوئیں گے ویسے ویسے پانی بھی ختم ہوتا جائے گا اگر آسان سبدوں میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو پیڑ جمین سے پانی لیتے ہیں انہی پتوں کی مدد سے بعد لوگوں پھر پانی دوبارہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے بارش ہوتی ہے پھر بارش کے بعد میں جمین کے اندر پانی بھیجنے کا کام بھی پیڑ کے روٹس ہی کرتے ہیں اور پھر دوبارہ سے بعد لوگوں کو پانی بھیجتے ہیں اور پھر بارش ہوتی ہے تو یہ سیم سائیکل چلتی رہتی ہے تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اگر پیڑ نہیں ہوئیں گے تو 30% تک بارش کم ہوئے گی اور آج کل تو ویدر بھی ایسا ہو گیا کہ کہیں پر اتنی زیادہ بارش ہوگی جس کی وجہ سے فصل نہیں ہو پائی یا پھر کہیں پر بارش ہی نہیں ہوئی اس کی وجہ سے بھی فصل نہیں ہو پائی بغیر پیڑوں کے ائر پولیشن اتنا زیادہ بڑھ جائے گا گلوگل وارمنگ کی سمششہ بھی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ دیرے دیرے مانو جاتی ویلپت ہو جائے گی اب بہت سے فروٹ ایسے بھی ہیں جو ہمیں بس پیڑوں کی وجہ سے ملتے ہیں جو ہماری ہیلتھ کے لیے کافی زیادہ بینیفیشل ہیں تو ایسے فروٹس کو بھی ہمیں بھولنا بڑھے گا جس حساب سے ہم پیڑوں کو کاٹتے جا رہے ہیں اور اگر ہم پیڑوں گانا ہم بند کر دے تو ایک دن ایسا بھی آئے گا جیسے کہ آج کے ٹائم پر پانی کی بوتلیں خرید کر پانی پیتے ہیں ایسے ہی ہم اکسیجن بھی خرید رہیں گے اس لئے سمیہ رہتا ہے ہمیں اس سمششہ کو سمجھنا اور روکنا جروری ہے تاکہ ہمارے آنے والی پیڑی سیف رہے